یہ گیارہ فروری سن 1965 کی بات ہے لاہور کے شاہی قلعے میں ایفرو ایشیا مجلس مذاکرہ کے مندوبین کے لیے ایک ثقافتی شو کا احتمام کیا گیا جس کے مذہبان مغربی پاکستان کے گورنر، نوابخ قالبال اور مہمان خصوصی شہنشاہ ایران تھے اس شو میں فلمی دنیا سے وابستہ صفحہ اول کے تمام فنکاروں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے دعوت دی گئی تھی اس شو کے منتظم ایک اداکارہ کے پاس بھی پہنچے جس کے رکس پوری فلمی دنیا میں مشہور تھی اور اسے انتہائی تحکمانہ انداز میں اس ثقافتی شو میں شرکت کرنے اور وہاں رکس کرنے کا کہا اداکارہ کو شو میں طلبی کا یہ انداز انتہائی ناغوار گزرا اور اس نے شرکت سے انکار کر دیا لیکن تقریب کے مذہبان نوابخ قالبال کسی کا بھی انکار برداشت نہیں کرتے تھے اداکارہ کا تقریب میں شرکت سے انکار ان کی اناکہ مسئلہ بن گیا اور انہوں نے لاہور کے چند مشہور بدماشوں کو مبینہ طور پر اچھا شکر والا کے ساتھ پولیس کی سبراہی میں اداکارہ کے پاس پھیجا بدماشوں نے اداکارہ کو بے عزت کیا اور اسے رکس نہ کرنے کی صورت میں انتہائی سنگیر نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی یہ اداکارہ اپنی تظریر برداشت نہ کر سکی اور پھر چند گھنٹوں میں خبر پوری فلمی دنیا میں گردش کرنے لگی کہ فلان اداکارہ نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکوشی کی کوشش کی ہے اور وہ نہایت نازک حالت میں لاہور کے کسپتال میں داخل ہیں اداکارہ کے زندہ بچنے کی امید بہت کم تھی مگر اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا ملک بھر میں خصوصاً فلمی دنیا میں اس واقعے کا شدید رد عمل سامنے آئے یہ تھی اداکارہ نیلو ان کے اس انتہائی جررت مندانہ اقدام پر حبیب جالب نے اپنی شہر آفاق نظم لکی اس نظم کا پہلا بنتا تُو کے ناواقفِ آدابِ شہن شاہی تھی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے تجھ کو انکار کی جررت جو ہوئی تو کیوں کر سایہِ شاہ میں اس طرحہ دیا جاتا ہے فلمی دنیا کے مشہور مصنف اور ہداجکار ریاض شاہد پر نیلو کے اس اقدام کا گہرہ اثر ہوا انہوں نے نیلو کو شادی کی پیش کش کی اور یوں چودہ اکتوبر سن 1966 کو دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی اس سے قبل نیلو نے جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی بادشاہی مسجد لاہور کے امام مولانا غلام مرشد کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ان کا اسلامی نام عابدہ ریاض رکھا گیا نیلو کا تعلق بھیرا سے تھا جہاں وہ تیس جن سن 1940 کو پیدا ہو ان کے والد کا نام الیکزینڈر تھا نیلو کا پیدائش پر نام سینتھیا الیکزینڈر فرنینڈس رکھا گیا قیام پاکستان کے کچھ ہی عرصے بعد نیلو کے والدین اپنے بیٹے انور ایلیکزینڈر اور نیلو کے ساتھ لاہور بنتقل ہو گئے یہ سن 1945 کی بات ہے ہالیوڈ کے فلم بھوانی جنگچنگ کا یونٹ فلم بندی کے لیے لاہور آئے فلم کے تمام مرکزی فنکار اور تقنیق کار امریکہ سے آئے تھے مگر انہیں فلم بندی کے لیے مقامی فنکاروں اور تقنیق کاروں کی بھی ضرورت تھی اس مقصد کے لیے سینکڑوں افراد کی خدمات حاصل کی گئے جن میں سے بیشتر نے فلم میں ایکٹنگ کی انہی میں سے ایک پندرہ برس کی لڑکی بھی شامل تھی جس پر فلم میں شامل ایک رکس فلم بند کیا گیا تھا کچھ لوگ بتاتی ہیں کہ اس نے فلم میں پریس فوٹوگرافر کا مختصر سا کردار ادا کیا تھا بھوانی جنگشن کے بعد اس لڑکی نے فلموں کی تلاش میں فلمسازوں اور ہدایتکاروں کے دفاتر کے چکر لگانا شروع کر دی شروع شروع میں اسے ناقامی کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ شباب کرانوی نے اسے دیکھتے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی اداکارہ نہیں بن سکے گی مگر قسمت کی دیوی اس پر مہربان تھی سن 1956 میں لاہور کے فلم افق پر ایک نئے ہدایتکار جعفر شاہ بخاری کا ظہور ہو جنہوں نے ایک فلم انجام کے نام سے بنانا شروع کی انہوں نے اس فلم میں سینٹیوکو نیلو کے نام سے ایک چھوٹا سکردار دینے کا فیصلہ کیا یہ فلم آٹھ مارچ سن 1957 کو تمائش پذیر ہو فلم ناقامی سے دوچار ہوئی مگر فلمی دنیا کو نیلو کا تحفہ دے گئی اسی برس 9 اکتوبر کا فلم ساز سیف الدین سیف اور ہدایتکار جعفر ملک کی فلم سات لاکھ نمائش کے لیے پیش ہوئی اس فلم میں مرک ذکردار سبیحہ اور سنتوش کمار نے ادا کیے تھے مگر فلم کا ایک گانا جو زبیدہ خانم نے گایا تھا فلم کی شہرت کا سبب بن گیا اس گانے کے بولتے ہیں آئے موسم رنگی لے سہانے یہ گانا سیف الدین سیف نے لکھا تھا اور اس کی موسیقی اور رشید اتریل نے ترطیب دی تھی یہ گانا نیلو پر فلم بند ہوا اور وہ رات و رات ہدایتکاروں کی ضرورت بنتی چلی گئے اب انہیں فلموں میں مرکزی کردار ملنا شروع ہو گئے بطور ہرون ریلیز ہونے والی نیلو کی پہلی فلم کچھیاں کلیاں تھی پنجابی زبان میں بننے والی اس فلم نے نیلو کے مدد مقابل ہیرو کا کردار اسلم پرویز سے نبھایا تھا اس کے فلم ساز حکیم علی اور ہدایتکار امین ملک تھے یہ فلم 28 فروی سن 1958 کو نمائش کے لیے پیش ہو اسی ورس 21 سیپرل کو عید الفطر کے موقع پر نیلو اور اسلم پرویز کی ایک اور فلم نئی لڑکی سرما گھروں کی زینت پر اس فلم کے ہدایتکار بھی امین ملک تھے یہ بطول ہرون نیلو کی پہلی اردو فلم تھے اب آہستہ آہستہ نیلو فلمی سنت میں اپنے قدم جماتی گئے ان کی کامیاب اور ناکام فلموں کا تناسب برابر ہی رہا اگلے چند برسوں میں ان کی کامیاب فلموں میں نین، کوئل، ساتھی، سولہ آنے، یار بیلی، خیبر میل، بنجارن، میرہ ماہی اور موج میلہ کے نام شامل تھے فلمی سفر کے ساتھ ساتھ نیلو کے سکینڈل بھی بنتے گئے رتن کمار اور درپن کے ساتھ ان کے معاشقوں نے بڑی شہرت حاصل کی مگر جب سن 1966 میں وہ ریاض شاہد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں مسلک ہوئی تو پھر انہوں نے ایک بھرپور گھریلو زندگی گزاری سن 1966 میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن لی ایسے میں ریاض شاہد کے انقلابی کردار نے اس جدوجہد کو سینما سکرین پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا فلم کی کہانی اردو ڈائجس میں شائع ہونے والی ایک داستان زرقہ پر مبنی تھی جسے زفیر ندوی نے لکھا تھا مگر ریاض شاہد نے اس کے حقوق زفیر ندوی سے خرید کر اسے خود فلمی کالب میں ڈھالا تھا ریاض شاہد پر ایمفل کا مقالب لکھنے والے ریسرچر کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے نمائن دونوں ریاض شاہد کو ترغیب اور دھمکی دونوں طریقوں سے فلم بنانے سے باز رکھنا چاہا مگر ریاض شاہد چٹان کی طرح ٹٹے رہے اس فلم میں زرقہ کا مرکز گردار خود نیلو نے ادا کیا اور یہ پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم ثابت ہو اس فلم کے نگوات حبیب جالب نے لکھے تھے جس میں رکھ زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے سر فیرست یہ نگوہ نیلو پر ہی فلم بند ہوا تھا اور زرقہ ستر اکتوبر سر انیس سو انہتر کو نمائش پذیر ہو اس فلم کی ریلیز پر فلسطین کی مسلح تنظیم الفتح نے زرقہ کے فلمی یورن کو استقبالی بھی دیا جس میں ریاض شاہد کو جنت مندانہ فلم بنانے پر مبارک بات پیش کی گئے زرقہ نے آٹھ شوہوں میں ایوارڈز حاصل کیے جن میں نیلو کا بہترین ادا قارہ کا ایوارڈ بھی شامل تھا نیلو نے اس فلم کی کامجابی کے بعد ادا قاری سے روٹائر ہونے کا اعلان کر دیا مگر قسمت کے فیصلے کچھ اور ہی طرح کے ہوتے ہیں سن انیس سو چوہتر میں ریاض شاہد کینسر کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئے اور نیلو کو اپنے بچوں کے پرورش کے لیے ایک بار پھر فلمی دنیا میں قدم رکھنا پڑا سن انیس سو چوہتر میں نیلو کے فلمی کریئر کے دوسرے دور کا آغاز ہوا اس دوسرے دور میں ریلیز ہونے والی ان کی پہلی فلم خطرناک تھی جو پنجابی زبان میں بنائی گئی تھی یہ فلم اپنے باز فہنچ مناظر کی وجہ سے جو اداکارہ نازلی پر فلم مند ہوئے تھے تنقید کا نشانہ بنی مگر باکس آفیس پر بے حد کامیاب رہی اور اس کامیابی کی وجہ سے نیلو ایک مرد پر پھر ہدایت کاروں کی پسندیدہ بن گئے نیلو نے اپنے پہلے دور میں سو کے لگ بھگ فلموں میں کام کیا تھا دوسرے دور میں ان میں پچاس فلموں کا اضافہ ہوا جن میں بیشتر فلمیں پنجابی زبان میں بنائی گئی تھی فلم مورک شہنشاہ حسین کے مطابق نیلو کی ایک سو اکاون فلموں میں سے اسی فلمیں اردو انہتر فلم پنجابی میں اور ایک فلم پشتو اور ایک سندھی زبان میں بنائی گئی تھی نیلو نے مجبور طور پر چار نگار ایوارڈ بھی حاصل کیا نیلو اور ریاض شاہد کے تین بچے ہیں سب سے بڑی بیٹی زرقا سن انیس سو سٹھ سٹھ میں بڑا بیٹا اعجاز شاہد سن انیس سو اٹھ سٹھ میں اور چھوٹا بیٹا ارموغان شاہد سن انیس سو ستھ میں پیدا ہوا یہی ارموغان شاہد فلمی دنیا میں شان کے نام سے معروف ہوا تیس جنوری سن دوہزار اکیس کو نیلو طویل علاقہ کے بعد دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا